جب بارش برسائی تو آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا او میرے بندے مجھے اس پر ٹیکس دے او میرے بندے اس پر مجھے ٹیکس دے مجھے یہ دے مجھے وہ دے آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا مانگا تو صرف اتنا مانگا او میرے بندے میرے تمام نعمتوں کے گننا چاہے شمار کرنا چاہے تو یہ اس کے طاقت سے باہر کی چیز ہے اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے اور جب گن نہیں سکتے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک نعمت کا ہم شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوح میرے بندوں تو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو میری نعمتوں کو گننا چاہو میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے یہ تمہارے بس میں نہیں ہے اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ ذرا سلکوں پر پھرنے والے جانوروں کو دیکھو کیا ہماری تخلیق ان جانوروں میں نہیں ہو سکتی تھی لیکن اس نے انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد بھی اس نے ایک اور عظیم احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا دنیا میں بہت سے مذاہب آج بھی زندہ ہیں یہ الگ بات ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد ایک کروڑ تک نہیں ہے پوری دنیا میں لیکن وہ اپنی مذہبی شکل میں زندہ ہیں یہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہم پورا قرآن پڑ جائیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں پورا قرآن پڑھئے اللہ نے بہت سے نعمتیں اتاری ہیں دنیا میں لیکن کبھی اس نے کسی نعمت کے اتارنے کے بعد ہمیں وہ نعمت دینے کے بعد احسان نہیں جتایا صرف ایک موقع پر احسان جتایا ہے اللہ یہ سورج جو ہماری موجودہ زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر ہے جس کی روشنی ہمیں اور آپ کو ملتی ہے جس کی ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریٹ گرمی ہمیں اور آپ کو ہر وقت ملتی ہے ہمارے کھیتوں اور ہمارے کھلیانوں میں اسی سورج کی گرمی سے اناج پکتا ہے اسی سورج کی گرمی کی حرارت ہماری زمین کو بھی چاہیے ہوتی ہے لیکن اللہ نے اتنی عظیم نعمت دی سورج یہ نہیں کہا میرے بندوں میں نے احسان کیا یہ چاند جو ہماری موجودہ زمین سے دو لاکھ چالیس ہزار میل کی بلندی پر ہے جس کی برودت اور ٹھنڈک ہم محسوس کرتے ہیں لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں میں نے چاند دیکھ کر تم پر بہت بڑا احسان کیا رات دن ستارے سیارے سب اس نے دیئے لیکن احسان نہیں جتایا آسمان سے موسلہ دھار بارش وہ بھی ایک متعینہ مقدار کے اندر ایک لیمٹی مقدار کے اندر ہمارے کھیتوں کو پہنچتی ہے اور اس سے ہمارا اناج ہمارا گلہ پیدا ہوتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں میں نے بارش برسائی تو یہ بہت بڑا احسان کیا آج سے تقریبا ستر ایسی سال پہلے جب انگریزوں کا زمانہ تھا اور قہد پڑ گیا تھا بھارت کے اندر تو سائنٹسٹ لوگوں نے اس زمانے کے سائنٹسٹ لوگوں نے سمندر کے بمبئی میں جو سمندر ہے اس سمندر کے پانی کی بھاپ بنا کر مصنوعی بدلیاں بنائی تھی سمندر کے پانی سے جو بھاپ اڑتی ہے اس بھاپ سے مصنوعی آرٹیفیسیل بدلیاں بنائی تھی اور ان بدلیوں سے صرف پندرہ منٹ کے لیے بارش کی تھی وہ بھی صرف بمبئی کے اندر غور سے سنیے بمبئی کے سمندروں سے اٹھنے والے پانی کی بھاپ سے آرٹیفیسیل بدلیاں مصنوعی بدلیاں بنائی گئیں اور ان بدلیوں سے بمبئی میں پانی برسایا گیا پندرہ منٹ صرف پانی برسایا اس پندرہ منٹ کے پانی کے برسانے میں ہندوستان کی پچیس سال کی کمائی ختم ہو گئی پورے ہندوستان کی پچیس سال کی پورے انڈیا کی پانی صرف بمبئی میں برسایا گیا لیکن پورے انڈیا کے پچیس سال کی کمائی اس میں برباد ہو گئی اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دس منٹ اور پندرہ منٹ کی بارش وہ بھی صرف بمبئی میں ہو تو پچیس سال پیچھے چلا جاتا ہے ہمارا ملک پچیس سال کی کمائی برباد ہو جاتی ہے اس اللہ کی رحمت کا اس اللہ کی اس نعمت کا اندازہ لگاؤ جو پورے ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں پانی برساتا ہے بارش دیتا ہے پوری دنیا سے آنا جو گلے کو پیدا کرتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے لیکن اس نے اتنی بڑی نعمت کو نازل کرتے وقت بھی بارش کو برساتے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہاری اوپر بہت بڑا احسان کیا اتنی چیزوں کو نازل کرنے کے بعد بھی اللہ نے احسان نہیں چتایا لیکن جب اس نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو قرآن دے کر اس دنیا میں بھیجا اور آخری نبی بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا تو اس نے اپنے بندوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا مومنوں مسلمانوں یہ اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد الرسول اللہ جیسا نبی دیا تمہارے بیش محمد الرسول اللہ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا غور کیجئے یہ اتنی سی ایک آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اس نے آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا اس نے زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا اس نے سورج اور چاند بنایا تو احسان نہیں جتایا اس نے ستارے معلق کیے تو احسان نہیں جتایا اس نے رات اور دن بنایا تو احسان نہیں جتایا اس نے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی تو احسان نہیں جتایا یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن احسان نہیں جتایا تو محمد الرسول اللہ کی آمد کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارا احسان ہے کیوں ہم نے تمہیں محمد الرسول اللہ دیئے ہم نے رسول اللہ کا تمہیں امتی بنایا تو بہرے پیچھ میں تو بہرے درمیان ہم نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا اِذْ بَعْزَ فِيهِمْ رَسُولًا ہم نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو احسان جتایا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کا قائدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے آپ نے یہ مائک لگوایا یہ پنڈال لگوایا اصول ہے مائک والے نے اور پنڈال والے نے آپ سے تیہ کیا ہوگا کہ ہم اتنا روپیہ لیں گے ظاہر ہے دنیا کا یہ اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے ہم مائک اور پنڈال کے محتاج ہیں کہ یہ ہمارے جلسے میں مائک اور پنڈال لگایا جائے تو مائک اور پنڈال والا ٹیولائٹ والے جنرڈر والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم سے رقم لیں ہم ان کے محتاج ہیں یہ ہمارے محتاج ہیں ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے اس کے بدلے میں اس کی قیمت لیں ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلیں تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے بدلے میں پیسے لیں اس جلسے میں باہر میلا لگا ہے اشیاء خرد و نوش کی چیزیں بک رہی ہیں کھانے پینے کی چیزیں ان چیزوں کے بیشنے والے ہمارے محتاج ہیں کہ ہم سے پیسے لیں اور ہم ان کے محتاج ہیں کہ یہ پیسہ لیں اور ہمیں یہ کھانے پینے کی چیزیں میں یہ دنیا کا حصول ہے لیکن یہاں آکر اصول چینج ہو جاتا ہے یہاں آکر اصول بدل جاتا ہے ہم سورج کے مہتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر مہتاج نظر نہیں آتا ہم چاند کے مہتاج ہیں لیکن چاند ہمارا مہتاج نظر نہیں آتا ہم آسمان سے موسلت ہار ہونے والی بارش کے مہتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر مہتاج نہیں ہے دنیا کا اصول ہے آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے ہمارے گھروں میں بجلی لگی ہے اگر ہم روشنی بلب جلاتے ہیں پنکھا چلاتے ہیں تو ہمیں اس کا ٹیکس ریڈنگ کی شکل میں بجلی کی ریڈنگ کی شکل میں دینا پڑتا ہے ہم اگر ہوا لیتے ہیں یئر کنڈیشن چلاتے ہیں تو اس کا ٹیکس ہمیں بجلی کے بل کو بھرنے کی شکل میں دینا پڑتا ہے ہم یہاں وصول دیکھیں اور ذات دیکھیں ہم جو چیز بھی وصول کر رہے ہیں اس کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے اگر ہم گورنمنٹ سے اپنے کھیتوں میں پانی لیتے ہیں تو وہ گھنٹے کے حساب سے اس پر ہم سے ٹیکس لے دیئے لیکن یہاں وصولہ میں چینج نظر آتا ہے ہم سورج کی روشنی کے موتاج ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں آج تک بل نہیں بھیجا اللہ رب العالمین نے آج تک ہمیں بل نہیں دیا کہ تم نے سورج کی اتنی روشنی سے یہ کام کیا دن کے اجالے میں اتنا کام کیا تم ہمیں اتنا اتنا بل دو اتنا اتنا ٹیکس دو ہم یہ کنڈیشن کی ہوا لیتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں پنکے چلاتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں لیکن اللہ نے جو ہوا چلائی آج تک اس نے ہم سے ٹیکس نہیں مانگا ہم گورنمنٹ کو پانی کا پیزہ دیتے ہیں جو ہمارے کھیت میں دیتی ہے کھنٹے کے حساب سے لیکن اللہ نے جب بارش برسائی تو آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا او میرے بندے مجھے اس پر ٹیکس دے او میرے بندے اس پر مجھے ٹیکس دے مجھے یہ دے مجھے وہ دے آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا مانگا تو صرف اتنا مانگا او میرے بندے میرے تمام نعمتوں کے بدلے میں بس تو اتنا کر دے کیوما خلقت الجنہ ولینسائی اللہ لیابودون اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ لے میرے گھر میں چلا جہاں کچھی زمین پر اپنا ماتھا دیکھ کر اپنی ناک رگڑ دے تھا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے میری غلامی کا توک اپنے گلے میں ڈال دیا اور مجھ کو مالک مان لیا میرے بندے نے مجھے اپنا اہکم الحاقی مین مان لیا اور میرے سامنے اس نے سجدے میں سر رکھ کر اپنی ناک رگڑ دی اپنا ماتھا پیش کر دیا یعنی اس نے اپنے آپ کو زلیل بنا لیا اور مجھے عزیز بنا لیا میرے بندے اتنا کر دیں میرے لیے کتنا نالائق ہے وہ بندہ کتنا سرکش ہے وہ بندہ کتنا بڑا بغاوت پر اترا ہوا ہے وہ بندہ اور کتنا بڑا اللہ کا باغی ہے وہ بندہ جو آزان کی آواز سن کر بھی ہوڈلوں میں بیٹھ کر میچ دیکھتا ہے کتنا بڑا شیطان ہوا وہ بندہ جو آزان کی آواز سننے کے بعد کیرم بوڑ کھیل رہا ہے کتنا بڑا باغی اور سرکش ہے وہ بندہ جو حیال الصلاح کی آواز سن کر اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اور اپنی غلامی اور اپنے مالک کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں اتنی بڑی بغاوت کے باوجود اس کے سبر کا باندھ ٹوڑتا نہیں ہے وہ ہماری اوپر چاہے تو پتھروں کی عذاب سے ہمیں حلاک کرنے پر قادر ہے وہ آگ کی بارش کرنے پر بھی ہم پر قادر ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سبر کا باندھ نہیں ٹوڑتا اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں اندازہ لگائیے آپ اور سوچئے کہ ہم کتنی بڑی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود ستر سال کے ایک مریض کو ہارڈ کی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر نے ای کو کروایا ہارڈ کی جانچ کروائی اور کروانے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ تمہارے ہارڈ کا آپریشن ہوگا اس نے آپریشن کر دیا آپریشن کامیاب ہو گیا جب ایک ڈاکٹر اس ستر سال کے بزرگ کے پاس جاتا ہے تو اس کو آٹھ لاکھ روپے کا بل پکڑا دیتا ہے لیجئے آپ کے ہارڈ کے آپریشن میں یہ خرچہ آیا ہے اس ستر سال کی بزرگ نے جب اپنا بل دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں ڈاکٹر نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو پرشان کیوں ہوتے ہو اگر اس بل میں زیادتی ہے اور تم اتنا نہیں دے پاتے ہو تو ایک دو تین لاکھ روپے ہم کم کر دیتے ہیں چلو ایسا کرو کہ ہم دو لاکھ ڈسکاؤنڈ کر دیتے ہیں تم چھ لاکھ دو اس ستر سال کے بزرگ نے جواب دیا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب بل آٹھ لاکھ کا ہے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں ہم تو دس لاکھ کا بل بھی ادا کر سکتے تھے لیکن رونا مجھے صرف اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ نے آج تھوڑی دیر کیلئے میرے دل کو سبھالا تو اس کا بل آٹھ لاکھ کی شکل میں مجھے دے دیا میرے رب نے ستر سال تک وہ میرے دل کو کنٹرول کیا رہا میرے دل کو سبھالے رہا وہ میرے دل کی حرکت حرکت کو برقرار رکھے رہا نہ زیادہ ہونے دیا نہ کم ہونے دیا لیکن میرے رب نے ستر سال تک میرے دل کی حفاظت کی لیکن آج تک اس نے مجھے کوئی بل نہیں دیا آج تک اس پروردگار نے مجھے کوئی ٹیکس کے لیے پہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا میرے بھائیو اس مقام پر لاکر اپنے آپ کو سوچئے کہ دل سبھالنے والا وہ ہے باڈی سبھالنے والا وہ ہے جسم کے درمیان توازن رکھنے والا وہ ہے آج تک وہ تمہیں ٹیکس نہیں دیتا ہم اس کے بدلے میں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا سر زمین پر رکھ کر اپنی ناک زمین پر رکھ کر اس بات کا اقرار کر لیں اللہ میں تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہوں کیونکہ عزیز تو ہے ہم زلیل ہیں ہم نے زمین پر اپنا سر رکھ دیا ہم تیرے غلام ہیں اور تو میرا مالک ہے کیا ہم اس بات کا بھی اقرار نہیں کر سکتے اپنے رب کے سامنے یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو اس چیز کی طرف غور کرنا پڑے گا کہ اب اللہ کے کتنی بڑی نعمتوں کے پانے کے باوجود ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں